السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں یہ ہو رہی ہے جو زین قریشی کی جو میسیز اس کی آہ ان کی گھر والے اور خاص کر جو شاموت قریشی صاحب جو کہ ایک بہت بڑا گدنشین بھی ہے اس کی گھر کی اس طرح توہین انتہائی ظالبانہ اقدام ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آج پوری پارلیمنٹ اس کی اوپر کرادات پاس کرے کہ ہم کسی طور پر اس چیز کو نہیں کرتے یہ تو سیاست سے بالہ تر ہے اگر آپ اس طرح علاو کرتے ہیں اور کسی کو اختیار دیتے ہیں یہ جناب سپیکر آپ اگر اس چیٹ پر بیٹے ہیں تو آپ کو آئین نے یہ اختیار دیا ایک طریقے کہ اگر میں یہاں ایمینے ہوں تو آئین کی ایک شک کی وجہ سے میں یہاں ایمینے ہوں اور میں یہاں بات کر رہا ہوں اگر کوئی جرنل ہے اگر کوئی پرائم منسٹر ہے اگر کوئی وزیر ہے اگر کوئی جو بھی جس بھی پوزیشن پہ ہے یہ آئین کی وجہ سے آئین نے سب کو پاور دیا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو بندوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے استعمال کرے گا وہ قانون کے مطابق استعمال کرے گا اگر ان کی خیال یہ ہے ویسی بھی ہماری صوبوں میں جو ہو رہا ہے یعنی کبھی آپ نے سنایا کہ ایک چیپ منسٹر کی اس کا تضلیل ہو اور اس کو جو ہے نا آپ اس کی جو کیپی ہاؤس جو کہ ایک صوبی کے تیریٹری ہے اس کو اوپر آپ اٹھیک کرے اس کی جو تقدس ہے اس کو پہمال کرے اور اس کی اوپر قبضہ کرے اور پوری صوبی کے عوام کو جو میسج دے کہ تم کچھ چیز نہیں ہو پھر صوبی کے عوام وہ صوبہ جس وقت اس وقت ویسی بھی بیچینی ہیں اس وقت جو جرگہ ہوا ہے اور اس جرگے میں جو بات آئی ہے ہمیں تشویش ہے اس پوری کہ اس وقت ایک عوام جو ہے نا ایک ادارے کے خلاف ایک ہم تشویش رکھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے ہمارے ہیں کسی ادارے کی توہین و تذیق نہیں ہونی چاہیے لیکن جو لوگ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اس کے رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہے آپ نے ہماری خیبر پختون خواہ کے ہاؤس کا تقدس پہمال کیا ہم سب پختون خواہ کے عوام کو اپنے میسیج دیا ہے کہ تم کچھ چیز نہیں ہو تم کس طرح اس ملک کو لے کے جا رہے ہو یہ کہتما شاہ بنا ہوا ہے آپ کسی کی آپ کے پاس جو اختیار ہے آپ اس کو بسیوس کر رہے ہو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شوبی کے اندر داخل ہو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو اس قسم کی میسیج دے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارو لوگوں کو کانونسازی کیلے زبردستی زور سے آپ اپنے من پسند کانونسازی کی رہے کرو جو اب اس پیکر آئی جی گالیاں دے رہا تھا اور یہ چھوٹے کہ وہاں آئی جی صاحب جو گالیاں دے رہے ہیں پنجاب کے آئی جی صاحب کیا کر رہے ہیں سارے چیزیں کانون کے خلاف عرضی ہو رہی ہیں میں صرف اس وقت یہاں بہت مختلات بات کروں گا کہ اگر دیکھو اس وقت بلوچستان میں حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں ہماری صوبی میں اس وقت مجھے بہت ڈھر لگ رہا ہے کہ وہاں ایک نئی جنگ چڑنی والی ہے نئی صورتحال جو ہے نا بہت تیزی سی ڈیولپ ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اور وہاں بھی بہت احساسی محرومی بڑھ رہی ہے آپ کو کوئی ایسے ادامات کرنے چاہیے کہ آپ اس محرومی کو تدارک کریں آپ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں لوگوں کو انگیج کریں اور سب سے بڑی پولیٹکل پارٹی سب سے مقبول پولیٹکل پارٹی سب سے مقبول لیڈر اس کو آپ ار طرح سے دباوں میں لے کر اس کو آپ کیسے سے اس کی اوپر بنا کر اس کی خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کے خلاف آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکے گا اس لئے کل ہم نے پوری ملک پہ احتجاج کی کال دی ہے اور وہ احتجاج ہے جو کہ ایک فاشسٹ رویہ ہے حکومت کا ہم اس کے خلاف پوری ملک پہ احتجاج کر رہے ہیں پرامت احتجاج کر رہے ہیں آئین اور قانون کی بالدستی کیلئے کر رہے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین میں ایمنمنٹ کیلئے زور اور زبردستی کو بند کیا جائے اداروں کی مداخلت کو بند کیا جائے اور آپ اگر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے کلا ماحول ہو کہ ایمنیز جتنی بھی یہ سینیٹرز ہیں وہ اپنے مرضی کی مطابق پیسرہ کر سکے ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو سات لوگ اس وقت انہوں نے کڈنیب کی ہیں ابڈیکٹ کی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کو اپنے مرضی کی اوپر چھوڑا جائے یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی یہاں چیئر بین ہے ہماری پارلیمانی پارلیمٹی ڈیٹر ہے ہماری اس کو اٹھایا گیا جس کو جس طرح یعنی ایک خاتون ہوتی ہوئی پارلیمانی لیڈر ہوتی ہوئی جس طرح اس کو جو اے نہ گسیٹا گیا جس طرح اس کی توہین کی گئی جیل میں رکھا گیا اور جیل میں رکھا گیا جنابی سپیکر یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سینئر پوزیشن پر بھی رہا ہوں یہاں پارلیمانی 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 یہاں آتے آتے ایک درسہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی وقت ابھی کسی کیس پر قرار کیا جائے تو یہ کس کسیم کی ایمینٹ میں ٹھو رہا ہے تو یہ جو بظاہر جو چیز لگ رہی ہے یہ ہے نہیں ہمیں اب بھی شک ہے کہ جو کمیٹی میں ڈراف پیش کیا جا رہا ہے شاید اس کی پیچی کوئی اور مہرکات ہے ہمارے تقریباً اس وقت جس ساتھ ایمین ایس کو انہوں نے غائب کیا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے کیا اس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے اور پھر آپ جو جو کسٹیٹوشن ایمینمنٹ کر رہے ہیں تو کسٹیٹوشن ایمینمنٹ کا یہ طریقہ رہے ہیں کہ آپ جو اینا زور سے زر سے زبردستی سے بندوق سے لالج سے آپ قانون سازی کرے تو یہ قانون سازی ہوگی کیا اس پارلیمنٹ کا استحقاق مجرور نہیں ہو رہا پہلے جب ہا اس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ہم سب کے ساتھ مزاق کیا ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا اس کے اوپر کومیٹی بنی کیا اس کومیٹی کے کوئی اثر آیا اس کے اوپر کیا اس کومیٹی کو کسی نے سیریس لیا کیا جب آپ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین کے اگر ہم کسی چیز کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو اتفاق کریں گے جیسے ہم اختلاف کریں گے تو اختلاف کریں گے کون یہ حق ہمارا چین رہا ہے کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے صرف اتفاق کر سکتے ہیں یہ تو آپ ہماری جو ہماری ہیومن رائٹس ہیں جو ہماری حقوق ہیں آئینی حقوق ہیں آپ اس سے ہم اس سے سولپ کر رہے ہیں جنبی سپیکر یہ بہت سنسٹیو مسئلہ ہے ہمیں بہت سوچ سمجھ کہ دیکھو یہ قانون جو بنتا ہے اور خاص کر آئین امنمنٹ ہوتی ہے یہ نسلوں کیلئے ہوتی ہے یہ چند دنوں کیلئے چند مہینوں کیلئے چند سالوں کیلئے نہیں ہوتی اس کیلئے جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی اور وہ کہتے ہیں کہ لا رش لاکرش جب آپ قانون سازی پہ جلدی کرتے ہیں وہ قانون کو آپ ختم کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین ایک وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کہتے تھے کہ عمران ہان ہماری ریڈ لائن گریفتار کر کے دکھائیں ناظرین ہان صاحب گریفتار بھی ہو گئے اب کرتے کرتے یہ وقت آپ پہنچا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کی ہی ملاقات کروا دی جائے یہاں تک کہ ڈاکٹرز کی ملاقات تک نہیں کروائی جا رہی اور جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو جو ڈاکٹرز تھے نواز شریف صاحب کے وہ دن میں چار چار پانچ پانچ دفعہ نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ وغیرہ ان کا چیک اپ کرتے تھے ان کا معاینہ کرتے تھے اور نواز شریف صاحب جو لندن گئے وہ بھی سرکاری ریپورٹس پر گئے جو پلیٹ لیٹس کم ہوئے جس طرح سے ان کو باہر لے جایا گیا وہ سب بھی آپ جانتے ہی ہوں گے تو اب دیکھیں ناظرین حکومت کو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے جو ہان صاحب کے زیادہ تر تو سارے الیگل کیسز ہیں ان کو چاہیے حکومت کو بس کر دیں اب زمانت کیا رہائی دے دیں ہان صاحب کو ہان صاحب کو باہر آنے دیں جو منڈٹ چوری کیا ہوا ہے عوام کا وہ عوام کو واپس دیں اور حکومت چھوڑ دیں اور کتنا ظلم کریں گے پاکستان پر ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں جہازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ